اسامہ پر لادنگ کی پاکستان حلاقت کے بعد امریکہ میں پاکستان کے بارے میں مختلف آرہ کا اظہار کیا جا رہا ہے کچھ ماہرین خیال ظاہر کر رہے ہیں کہ پاکستان کو دی جانے والی امداد بند کر دی جائے اور کچھ کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا دونوں ملکوں کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا امریکی ریاست میرلینڈ کے ڈیموکراتک رکنے کانگریس جان ساربینز کا کہنا ہے کہ امریکہ اور پاکستان دونوں کو حکمت عملی سے کام لینے کی ضرورت ہے کانگریسمن ساربینز کہتے ہیں کہ جب بھی پاکستان کو دی جانے والی امداد کی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ ایک مضبط بحث سامنے آئی ہے لیکن اب یہ بحث کچھ مشکل صورتحال سے گزرے گی میرے خیال میں آپ جب دوبارہ اس موضوع پر بات ہوگی تو وہ بہت مشکل ثابت ہو سکتی ہے مگر میں وقت سے پہلے اس بارے میں کوئی پیش کوئی نہیں کرنا چاہتا میرے خیال میں اس موضوع پر بہت سے پہلوں سے غور کیا جائے گا میں امید کرتا ہوں کہ آخر کار جو نتائج سامنے آئے وہ بہتر سوچ اور غور و فکر کے بعد سامنے آئے واشنڈن کے ایک تنگ ٹینگ یونائیٹ سٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس کے تجیاکار موید یوسف جو حالی میں پاکستان کا دورہ کر کے آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ماضی میں جب کبھی بھی وہ پاکستان گئے تو وہاں جن پہلوں پر باتشیت ہوتی تھی وہ امریکہ سے کافی مختلف ہوتی تھی مگر اب صورتحال کچھ اور ہے اس طفعہ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ جو سوال یہاں اٹھائے جا رہے ہیں جو باتچیت یہاں ہو رہی تھی وہی سوالات میں نے پاکستان میں سنے وہی تنقید میں نے پاکستان میں سنی جوابات کی تلاش میں لوگ ہیں ایک انکوائری مانگی جا رہی ہے وہ تمام باتیں جو میں یہاں سن رہا ہوں وہی میں نے وہاں سنی اور یہ ایک بہت ریئر مومنٹ ہے کانگرسمان ساربینز کی مطابق ہر ملک کے دوسرے ملک سے تعلقات کی نویت مختلف ہوتی ہے اور یہ فیصلہ کے معاملات کو کیسے سماننا ہے اس کا انحصار اعتدال سے کام لینے پر ہے میرا خیال ہے کہ ان معاملات کو حل کرنے کے لیے ہمیں جذباتی رد عمل سے دور رہنے کی ضرورت ہے اور دانشمندی سے کام لیتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ یہ مسئلے اصل میں ہیں کیا اور پھر ان کا حل رکالنے کی کوشش کرنی چاہیے حال ہی میں موید یوسف نے امریکی کانگریس کی ایک سماعت کے دوران پاکستان امریکہ تعلقات میں بہتری کے سوال پر اپنی گواہی بھی پیش کی اور اس پہلو پر زور دیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو بہتر سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے میرا نکتہ نظر اس پہ بڑا واضح ہے کہ اگر پاکستان سے تعلق ٹوٹا تو یہ امریکہ اور پاکستان کے لیے بہت نقصان دے ہوگا اور جو امریکی ایڈ ہے وہ ایک طرف تو اتنا اماؤنٹ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو تبدیل کر سکے لیکن دوسری جانب امریکن ایڈ روکنا ایسا ہی ہوگا کہ آپ نے تعلق ختم کرنے کی ایک انڈیکیشن دے دی تو میرے نزدی کے بہت بڑی گلتی ہوگی امریکہ کی جانب سے اگر کوئی ایسا قدم اٹھایا گیا دوسری جانب روک نے کانگریس ساربینز کا کہنا ہے کہ صدر اوبامہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان بن لادن کے حوالے سے کچھ معاملات حل طلب ہیں جن پر توجہ دینی کی ضرورت ہے صدر اوبامہ کچھ دن پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف معاملات پر اختلاف رائے موجود ہیں جو آنے والے دنوں میں بڑھ دی سکتی ہے لیکن یہی وہ معاملات ہیں جن پر کھل کر بات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ملجل کر تعمیری انداز سے معاملات کو آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کیا جائے ماہرین کا خیال ہے کہ پاکستان کی امداد بند ہونے کے خدشات مکمل طور پر درست نہیں البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کیری لوگر بل کو دوبارہ تنقید کا نشانہ بنایا جائے دیکھیں میرے نزدیک ایڈ رکے گی نہیں یہ فیصلہ کہ پاکستان کی ایڈ مکمل طور پر بند کر دی جائے جو امداد ہے میرے نزدیک ایسا نہیں ہوگا ہاں یہ ضرور میں کہوں گا کہ کیری لوگر بل کا جو فارمیٹ ہے جس میں سیویلین ایڈ پر کنڈیشنالٹیز نہیں ہے وہ شاید تنقید کا نشانہ بنے اور کیری لوگر بل اپنی مدت پوری شاید نہ کر سکے کوئی اور طریقہ نکالا جائے گا جس سے ایڈ دی جائے لیکن پاکستان کی اہمیت واضح طور پر معلوم ہے واشنگٹن میں کانگرس میں بھی اور باقی جو حکومت کے ادارے ہیں ان میں بھی کانگرسمن جان ساربینز کا کہنا ہے کہ بن لادن کے بعد دہشتگردی کے خلاف جنگ ختم نہیں ہوئی ہے اور پاکستان اور امریکہ نے ابھی ساتھ مل کر اور بہت سے کام کرنے ہیں ہمیں ابھی دہشتگردی کے خطرے سے نمٹنے پر توجہ دینی ہوگی یہ خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا پاکستان اور امریکہ کے سامنے ابھی ایسے کئی مواقع آ سکتے ہیں جن میں دونوں ملکوں کو مشترکہ طور پر ان خطروں سے نمٹنے کے لیے کام کرنا ہوگا موید یوسف کے مطابق بعض امریکی اراکین کانگرس امداد کے حوالے سے پاکستان کو اغوانستان کے ساتھ جوڑنے کی تجویز پیش کر رہے ہیں جس کا مطلب ہوگا کہ امریکہ کی توجہ پاکستان پر سے دو ہزار چودہ تک ختم ہو سکتی ہے اور اگر امداد دینا پاکستان کی فلح کے لیے ہے تو پھر اسے روکنا نقصان دے ہو سکتا ہے کیونکہ امریکی امداد صرف فوج کے لیے ہی نہیں بلکہ پاکستان میں ترقیاتی کاموں کے لیے بھی ہے واشنگٹن میں کئی ماہرین تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستانی عوام خود دہشتگردی کا شکار ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سلامتی بقا اور ترقی پاکستانیوں کے اپنے ہاتھ میں ہے اور یہ خواب اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک پاکستانی عوام خود اپنی حکومت اور اداروں کو جواب دے بنا کر اپنے ملک کا مستقبل محفوظ نہیں کرتے امران صدیقی اردو ویو اے واشنگٹن